حالیلویہ دھنوادیسو دھنوادیسو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہوں دھنواد کرتے ہیں پتا پرمی سر اس سندت سے سبے کیلئے جو پرمی سر آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا اس کے لئے دل سے آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں میرے بھیوں اس سندت سبے کے لئے پربو کا دھنواد کریں اس کی مہمہ کریں کہ پربو ہم آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں ہم سبھی مسیح بھائی بین مل کر کے اپنے پریوار کے طرف سے جتنے میرے مسیح بھائی بہن ہیں جتنے میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یا میرے بچے ہیں جو میرے ماتا پتا بھائی بہن ہیں سبھی کی عورت میں آپ کا دل سے آپ کا بہت بہت دھنواد کرتا ہوں کہ پربو آپ نے ہمیں ایک نیا دن دیا ایک نئی صوبہ دی ایک نیا صوبیرہ آپ نے ہمارے جیون میں کیا اس کے لئے دل سے آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کے پرسنسہ کرتے ہیں یہ پرمیشر آپ نے ہمارے جیون میں جو اندھیلہ تھا اس میں آپ نے روشنی دی ایک امید دی پتا اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دل سے آپ کی مہمہ کرتے ہیں اور پربیسو مسیح کے نام سے آپ کی استطعی کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی وندنہ کرتے ہیں پربو آپ کا دھنواد کرتے ہیں تہہ دل سے آپ کا سوریہ ادا کرتے ہیں کہ پربو آپ نے ہمیں سرچید رکھا آپ نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی اس کے لئے دل سے آپ کا بہت بہت دھنواد کرتی حالیلویہ تو میرے پیوں آج ہمارے ہر پرکار کے پاپوں کو ہر پرکار کی اپرادھوں کو گناہوں کو پربی سمسی نے اٹھا لیا ہے آج آپ کو بائیویت نہیں ہونا ہے آج آپ کو ڈرنا نہیں ہے کیونکہ پرمیسر ہمارے ہر پرکار کے پاپوں کو کیا کر لیا اٹھا لے گا کیونکہ آج ہمیں اسی بات کے چنتہ نہیں کرنا کہ پربو آج میں نے پاپ کیا ہے یا کل میں نے کیا تھا یا پرسو کیا تھا بہت سال پہلے میں نے کیا تھا پاپ لیکن پربو کیا تو میری پراتھنا کو نہیں شنتا کیا تو میرے جواب نہیں دیتا تو پرمیسر آپ کے جیون سے آپ کو بہت زیادہ ادھیک پریم کرتا ہے حالیلویہ کیونکہ پرمیسر کوشن کہتا ہے پاپ کی جو مجدوری ہے وہ تو مرتو ہے پرنتو پرمیسر وردان ہمارے پروی سمسی میں انت جیون ہے تو آج ہمارے جیون میں کسی بھی چیز کو لے کر کہ یا دی ہم بھائی بیت ہیں یا دی آپ میرے بہت سارے بہنیں ہیں بہت سارے میرے بھائی ہیں جو اپنے یوت ہیں جو ینگ ہیں جو ابھی جوان ہیں وہ اپنے بارے میں سنچتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو بھائی بیت نہیں ہونا پربو آپ کو راستہ دے گا آپ کو مار دے گا اور وہ سچا راستہ آپ کو دے گا تاکہ آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری بلسنگ ملنے پائے دہے ساری آسیس ملنے پائے اور پیتا آپ کی ہر پرکار کی پراتناؤں کو سننے والا وہ شروع شکتیمان پرمیسر ہے کہ خدا ہر ایک ایک بہنوں کو ہر ایک بھائیوں کو دیکھتا ہے اور آپ کی من کی باتوں کو جانتا ہے یا آپ کے من میں کسی پرکار کا کوئی اپراد آپ نے کیا ہے یا آپ کے من میں آپ کی دماغ میں سی کوئی باتیں چل رہی ہے تو اس سے آپ بھول جائیے کہ پرمیسر ہر پرکار کی باتوں کہتا ہے جب بھی آپ کو میں نیا جیون دیتا ہوں نیا دن دیتا ہوں تو اس میں آپ اپنی باتوں کو نئی باتیں رکھیں نہ کہ پرانے گھیسی پیٹی باتیں اپنے من میں لائیں کہ پرمیسر آپ کے ہر پرکار کی اپرادوں کو ہر پرکار کی گناہوں کو کیا کر دیتا ہے وہ چھما کر دیتا ہے اسی لئے مسیح نے ہمارے پاپوں کو دنڈ کو چکا دیا ہے ہم سبھی تو مرتب پرابتی کے یوگ ہیں جو پاپ کے لئے انتیم کیا ہیں دنڈ ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ ہم سبھی لوگ مسیح بھائیبے نے پاپ کے دنڈ کی یوگ ہیں کیا ہے ہم نے پاپ کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ کس سبھاؤں سے آدمی انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ پاپ سے ہی جنمت آئے اسی لئے پرمیسر کوچن کیا کہتا ہے پرابو نے کہا تھا پرتیگ ویکتی کو اپنے پاپوں کو دنڈ کو چکانا ہوگا یدی وہاں مسیح کے پاس نہیں آتا ہے جس نے ہمارے پاپوں کے دنڈ کے مول کو اپنے لہو سے چکایا ہے یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنا کی پرمیسر ہمیں ہر طریقے سے جس نے پرمیسر نے اپنے آپ کو لہو کی دورہ ہم سبھی پاپیوں کو بچانے کیلئے ایک ایک کترہ بہا دیا ایک ایک لہو بہا دیا تو آج اس کے وچن پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے یدی بھروسہ ہے بھروسہ ہے تو آپ پراتنا کو انتیم تک کریں گے آپ کے جیون میں پرمیسر بدلنے والا ہے وہ سروشکتیوان پرمیسر ہیں اسی لئے ہم جانتے ہیں کہ آدم اور ہوا واتگا سے جس طریقے سے نکالا گیا ان کے دورہ کیے ہوئے پاپ کے دنڈ کا پرڑام آج ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے ہائی لویا یہ چیز آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج پرمیسر آپ کے بچوں کے جیون کو لے کر بہت زیادہ چنتیت ہوں گے اپنے گھر کو لے کر کہ اپنے بیجنس کے لے کر کہ اپنے کاموں کے لے کر بہت ساری چیزوں کی آپ آپ اچھا کرتے ہیں کہ پربو میرے جیون میں میرے بچوں کے جیون میں مجھے بلیسنگ کرے گا مجھے آسیز دے گا میرے کاموں میں جس کام میں میں ہاتھ لگاؤں گا اس کام کو بہت اچھے طریقے سے میں کر پاؤں گا آپ کر پائیں گے آپ کے جیون میں ہر پرکار کے پاپوں کو پرمیسر نے اٹھا لیا ہے ہائی لویا اس لئے آپ کو سوچنا نہیں ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو بھائیویت نہیں ہونا ہے کسی بات کو لے کر ہائی لویا دنوازی شو کہ یہ پربو ہمارے ہر پرکار کی جو آج پرڑام ہیں جو آج ہمارے جیون میں ہیں جو آج رکاوٹے ہیں ہو سکتا ہے میرے بہت سارے بہنیں ہیں بہت سارے بھائی ہیں جو بیجنس کرنا چاہتے ہوں گے وہ اس میں سفلتہ نہیں پا رہے ہیں لیکن آپ کو پربو آگے آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آج آپ کے جیون میں پربو آپ کو بہت ساری بلیسنگ دے گا آپ کو آسیز دے گا میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں جو آج بیجنس تو کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ جوب کرتے ہیں کوئی سرکاری کرتا ہے کوئی پرائیویٹ کرتا ہے کوئی ابھی اس سمیں بے روزگار بیٹھا ہے تو اس کے لئے آپ کو چنتیت ہونے کا سکتا نہیں پربو آپ کو راستہ دے گا وہ مارک دے گا پرمیشن یدی آپ کو چنا ہے تو کہیں نہ کہیں پرمیشن آپ کو راستہ بھی دے گا اسی لئے پریڑام کی اپیچھا ہمیں اس کے بارے میں جو انشراسن کے روپ میں سوچنا چاہئے ابراہمین جس طریق سے لکھا تھا انشراسن اور ادیس صحیت ہونے کے روپ میں لکھتا ہے اور تم اس ادیس کو جو تم پتروں کے سمان دیا جاتا ہے تم گئے بھول گئے ہو ہے میرے پتر پربو کی تارنا کو ہلکی بات نہ جاننا اور جب تجھے گھڑ کے تو اسے سہل لینا میرے پیوں پرمیشن گوچن کہتا ہے جیسے ایک پتا ہوتا ہے اپنے بچوں کو تارنا دیتا ہے یادی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے اس کا پتا جو ہوتا ہے اسے تارنا دیتا ہے اسے مارتا ہے اسے سمجھاتا ہے اسے کوئی نہ کوئی ساجہ ضرور دیتا ہے تو ایسے ہمارا سروشکتیمان پرمیشن ہے جب پرمیشن ہماری جیدو میں دکھ دے سمجھنیا دے اس میں آپ رات نہ کر رہے ہو بنتی کر رہے ہو آپ کے آنسو بہتے ہیں آپ بہت زیادہ پریشان ہیں حطا سپنے جیون سے تو اس میں یہ سمجھئے کہ پرمیشن آب کی تارنا کرتا ہے پرمیشن آپ کو مارتا ہے آپ کو دکھ دیتا ہے لیکن اسے آپ کو سہنا ہوگا پرمیشن کو سہنا ہوگا اس کی باتوں کو سہنا ہوگا اس کے دکھ کے سہنا ہوگا تو پرمیشر کو آپ کو نہیں چھوڑنا ہے ہے لیا تو یہ چیزیں آپ کے mind میں آپ کے دماغ میں سبھی مصیح بھائی بہنوں کے جیون میں ہونا چاہئے کیونکہ پربو جس سے پریم کرتا ہے اس کی تارنا بھی کرتا ہے اور جسے پتر بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے تو یہ چیزیں آج ہمارے من میں حونا چاہئے کہ پرمیشر جس سے پریم کرتا ہے جیسے آپ پرمیشر کو چنا ہیں اور پرمیشر نے آپ سبھی مسیح بھائی بہنوں کو اس سنتار کے لوگوں کو پرمیشن نے چنا ہے تو ہمیں پرمیشن کیا کرے گا تاڑنا بھی دے دا اسے کوڑے بھی لگائے گا اسے مارے گا بھی جب آپ نے جیون میں گلتیا کرتے ہیں جب آپ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ میں تجھے کوڑے بھی لگاؤں گا اور تجھے تاڑنا بھی دوں گا تو یہ سخت برمیشن جو ہے آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے لیے یہ وچن بہت مہت پوڑ ہے تو میرے پیوں آج ہمارے جیون میں ہم نیگیٹیو بیچار کرتے ہیں نہ کراتا ہم بیچار سوچتے رہتے ہیں یا کسی لڑکی کے بارے میں کسی لڑکا کے بارے میں یہ جوت ہیں جو مسیح بھائی بہن ہیں بہت ساری باتیں آج ہمارے جیون میں آتی ہیں لیکن کہیں نہیں کہ یہ سیطان آپ کو اس راستے پر داریکشن میں لے جا رہا ہے جہاں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے یعنی آپ کی من میں ایسا کوئی خیال آتا ہے تو آپ پرمیشر ترنت پراتنا کرے بنتی کرے دعا کرے تو پرمیشر آپ کو اس راستہ سے لے جانے کیلئے مجبور نہیں کرے گا وہاں سے آپ کو پرمیشر جو غلط راستہ ہوگا اسے نکال کر کے آپ کی جیون سے پھینک دے گا آپ کو صحیح مار دے گا تاکہ آپ اچھے کام کر سکے اچھے بیجنس کر سکے اچھے جوب کر سکے اچھے سے پڑھائی کر سکے اچھے سے آپ ہر ایک چیز کو کر سکے جو آپ اپنے جیون میں کرنا چاہتے ہیں اور پرمیشر آپ کو وہ دیتا بھی ہے آپ کی ہر پرکار کے پراتنا کو ہر پرکار کے گناہ کو پرمیشر کیا کرتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے اور آپ کے ہر پرکار کے پاپوں کو پربو اٹھا لے گا ہلیلویہ تو میرپیوں ہم اس بات کو جان کرتے ہیں تم دکھ تو تارنا سمجھ کر کے سہلو پرمیشر تمہیں پتر جان کر کے تمہارے ساتھ یہ برطاو کرتا ہے وہاں کون سا پتر ہے جس کی تارنا پتا نہیں کرتا ہے یدی وہاں تارنا جس کے بھاگی سب ہوتے ہیں تمہاری نہیں ہوئی تو تم پتر نہیں پر بے بیچار کی سنتاں ٹھہرے گئے یدی آج ہمیں جس پرمیشر نے آج ہمیں جیون دیا سواس دیا سندہ صوبے دیا آج ہمارے جیون میں یدی اس چیز کو اپنے جیون میں گرہن نہیں کرتے ہیں اس تارنا کو نہیں سہتے ہیں تو ہم بے بیچار کی سنتاں ٹھہریں گے کیونکہ ہر ایک بیٹے کا حق ہے ادھکار ہے کہ اپنے پرمیشر کے اپنے پتہ کے پرتی پریم کرے پیار کرے اس کی ہر باتوں کی ہر پکار کی باتوں کو ہر پکار کی اچھاؤں کو پرمیشر کو جانے اس پتہ کی آجیاں کا پالن کریں تاکہ آپ اپنے جیون میں ہر ایک کام میں سفل ہو سکیں اور پرمیشر آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری بلیسنگ دے سکیں اسی لیے پھر جب کی ہمارے ساریگ پتہ بھی ہماری تاڑنا کیا کرتے تھے تو کیا ہم آتماؤں کے جو پتہ اور بھی آدھین نہ رہیں جس سے ہم جیوید رہیں وہ تو اپنی اپنی سمجھ کے انسار تھوڑے دنوں کے لیے تاڑنا کرتے ہیں پر یہ تو ہمارے لاب کے لیے کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی پویتہ کے بھاگی ہو جائیں اور پرمیشر کوچن کہتا ہے ورطمان میں ہر پرکار کی جو تاڑنا آنند کی نہیں ہے پر سوک کی بات دکھائی دیت پڑتی ہے تو بھی جو اس قیتے ہیں اسے ہم سہتے سہتے پکے ہو جائیں پیچھے انہیں ہم چین کے ساتھ دھرم کا پرتفل ہمیں ملتا رہیں تو مرپیوں آج ہمارے جیوان میں ایسی کوئی بھی سمجھیا ہو ایسی کوئی بھی دکھ بھری باتیں ہوں تو ہمیں پرمیشر کے وچن پر بسواس رکھنا چاہیے اور بھروسہ رکھنا چاہیے گے پربو ہمارے جیوان میں ہمیں بلیسنگ کرے ہمیں آسیز دے ہمارے جیوان کی ہر پکار کی دیکھ بھال کرے کیونکہ وہ سرب شکتیمان پاریویشر ہے وہ جیوان دینے والا ہے وہ ہر پکار کے دکھ سے ہر پکار کے سنکٹ سے ہر پکار کی بھیماریوں سے وہ پربو ہمیں نکالنے والا ہے پراتھ نہ کرتے ہیں ریسیب کرتے ہیں ایشو مشیق کے نام سے ہم ہر پکار کی گندی آتما اور دوشت آتماوں کے لئے آگے دیتے ہیں پویتر ایشو مشیق کے لہو کے نام سے پیتا پرمیشر جتنے آج آپ کے بچے اور بیٹے اور بیٹیاں سبھی لوگ مل کر کے پراتھ نہ کرتے ہیں ریسیب کرتے ہیں آج ان کے گھر کو ان کے حالات کو بدل ایشو مشیق کے نام سے ہر پکار کے دکھیوں کے اوپر ہاتھ رکھایا آپ نے ہر پکار کے لاچار کو پیتا پرمیشر آپ نے آگے بڑھایا ہے آپ نے ہر پکار کے کوڑیوں کو ہر پکار کے بیماریوں کو آپ نے سدھے کی آپ نے اسے بچایا ہے ان کے حالاتوں میں پیتا پرمیشر رہ کر کے آپ نے ان کی سہایتہ کی مدد کی آج ان ہر گریبوں کے پیتا پرمیشر آپ مسیحہ ہیں آج جن کے اوپر سیطانی طاقت اور ہر پکار کے بندن سراب کرج مکت کریں ایشو مشیق کے نام سے آج جن کے جیون میں انک پرکار کی سیطانی طاقت آج وہ کام کرتی ہے ایشو مشیق کے نام سے ہم پراہت نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرمیشر ان کے حالات کو دیکھ ایشو مشیق کے نام سے آج جو ڈرے ہیں آج جو بھائی بھی تھے آج جو چنتی تھے اپنے بھوشت کو لے کر اپنے بچوں کے بھوشت کو لے کر ایشو مشیق کے نام سے ایشو مشیق کے نام سے چھو پیتا پرمیشر ایشو مشیق ہر پرکار کی سیطانی طاقت دوشت آتما اور گندی آت موقع میں آگے دیتا ہوں سیر سے لے کر کے پیر تک تمام دو درد بھر انگوں کو جلا دے شیب ونسی کے نام سے آج اس مشی کے پویت لہو کے نام سے پویتر آتما کے دوارہ وہ ہر پرکار کی گندی آتما ہے اور دوشت آتما ہے آج ان کے گھر سے پریواز ان کے بچوں کے جیون سے نکل ہی سیطان دوشت آتما گندی آتما ہے میں آگے دیتا ہوں اس مشی کے نام سے یہ جیسے پراتنا کو ریسیب کرتے ہیں ریسیب کرتے ہیں پیتا پرمیشہ ان کے جیون کے ہر بکار کے سردی جو خام بخار چاہے چھوٹی سی لے کر کے بڑی سے بڑی بیماریاں کیوں نہ پیتا پرمیشہ آج ان کو خوش سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے سرین میں کون سی بیماری ہے آج پیتا پرمیشہ اس کے لیے پرات نہ کرتا ہوں راگ کے دیتا ہوں ایشو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل اور یہ ہمیشہ سوستر ہے ایشو مسیح کے نام سے ہمیشہ خوشیاں منا ہے پیتا پرمیشہ آج جو مسیح بھائی بھینٹی پریسن میں ہیں آج ان کے لیے پرات نہ کرتا ہوں آج جو چنتہ بہت کرتے ہیں آج جو بہت ساری سمجھیاں کا آج وہ سامنا کرتے ہیں آج وہ ڈرے ہیں بھیبیت ہیں آج وہ سماج میں نہیں نکلتے ہیں ایشو مسیح کے نام سے اپنے گھر اور پریوار سے نہیں بولتے ہیں ایشو مسیح کے نام سے اس کے لیے پرات نہ کرتا ہوں ایشو مسیح کے نام سے آج جو اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں ایشو مسیح کے نام سے ان کے پراتنہ کرتے ہیں آج جو بچے اپنے ماتا پتا کا عدر اور سمان نہیں کرتے ان کے لئے پراتنہ دعا کرتا ہوں کہ پرمیشر آج ان کے بچوں کے دیکھ بھال کر اسی وقت اسی گھڑی میں آگے دیتا ہوں اسی مشیق کے نام سے آپ کے پویدلہ کے نام سے آپ کے سرگدود جہاں کہیں پر بھی ہوں پتا پرمیشر آج ان بھائی اور بہنوں کے گھر میں آئے پتا پرمیشر اور ان کے گھر کے رچہ کرے سو رچہ کرے کوج بن کر کے آئے پتا پرمیشر آج ان کے پرمیشر آج ان کے پرکار کی خوشی آنے پائے آج جن کے بجنس کام دھندے آج نوکری جوب آج ان کے پرکار کے چیزیں بند پڑی ہیں یا ختم ہو چکی یا نہیں مل رہی اسی مشیق کے نام سے آج اس کے لئے آگے دیتے ہیں کہ وہ ہر پرکار کا سراب وہ ہر پرکار کے بندھن وہ ہر پرکار کے جادو ٹو نے جو ان کے پڑوشی نے ان کے پرتی کرائے اسی مشیق کے نام سے اس کے لئے میں آگیا دیتا ہوں آگیا دیتا ہوں اسی مشیق کے نام سے وہ ہر پرکار کے سیطانی کی چال اسی مشیق کے نام سے اسے ناکام کر اسی مشیق کے نام سے آج جو سوچ لیا ہے کہ میں ڈپریسن سے کبھی باہر نہیں آسکتا جن بھائیوں نے سر آپ کی لط کو آج اپنے جیون میں لا لیا ایشو مسیح کے نام سے آج وہ سوچتا ہے کہ میں نہیں نکل سکتا ہوں لیکن پرمیشر آج اس پانی کو یہ پییں گے ایشو مسیح کے نام سے اور ان کے گھر سے وہ ہر پرکار کی سمجھیاں ہیں وہ ہر پرکار کے دوشت آتمائی کندی آتمائی نکلے گی ایشو مسیح کے نام سے چھوپیدہ پرمیشر ایشو مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ ایشو مسیح کے نام سے ایشو مسیح کے نام سے ہی پیتہ آپ نے تو کہا کہ میں ہر پرکار کے دوک اور چنتاؤں کو مصیبت کو دور کرنے والا ہوں تو پیتہ آج یہ بچے آپ کے آنسوں سے پیتہ پرمیشر آپ کے چرڑوں کو آج دھوتیں ہی پیتہ پرمیشر ایشو مسیح کے نام سے آپ کے چرڑوں کو پیتہ پرمیشر اپنے آنسوں سے بھیگو ہوتے ہیں روتے ہیں بھیلگتے ہیں پریسان حطا سے نیراز اپنے جیون ہے پتا پرمیشر آج ان کا سہارہ کوئی نہیں لیکن پتا پرمیشر ہم چانتے ہیں کہ آپ وہ سرو شکتیمان پرمیشر ہیں آپ ہر ایک انسانوں کے سہارہ ہیں جو آپ سے مدد مانگتا آپ سے جب پراتنہ کرتا ہے بنتی کرتا ہے دعا کرتا ہے آپ اس کے پراتنہ کو سنتے ہیں پتا پرمیشر آج جن کے بچے نہیں پتا پرمیشر اس کے لئے دعا کرتے ہیں ہم سبھی مسیح بھائی بینوں پراتنہ کرتے ہیں جو نوکری ہے جوب ہے انہیں پرکار کی چنتاؤں کو لے کر کہ آج وہ بہت زیادہ پریشان حطا سے نیراز اپنے جیون اس کے نام سے آج جو بہت دنوں سے دعا کھا رہے ہیں سردی جو خام بخار پیروں میں دار گھٹنوں میں دار کینسر جیسی بھیانک بیماری لیبر انفیکشن ہو چکا ہے پتا پرمیشر کٹنی میں پرابلم آ چکے اسو مسیح کے نام سے اسٹون ہو چکا اسو مسیح کے نام سے اسی وقت وہ پتری وہ ہر پکار کی جو سمسیح ہیں جو بیماریاں ہیں جو آنکھوں میں انفیکشن ہو چکا سکین میں انفیکشن ہو چکا بال بہت جھڑ رہا ہے اسو مسیح کے نام سے بہنوں کے جیونے پتا پرمیشر ان کا بلڈ بہت کم ہو چکا اسو مسیح کے نام سے اس کے لئے پراتنہ کرتا ہوں اور آگیا دیتا ہوں کہ آج اس پراتنہ کو سننے کے بعد ان کے جیونے ایک پرکاس آئے ایک روشنی یا ایک امید آئے تاکہ پیتا پرمی سر وہ اپنے جیون کو اچھے سے جیسے گئے اور آپ کے سمجھ بنے رہے پیتا پرمی سر آپ سے پراتنہ کرتے ہیں آپ سے دعا کرتے رہیں شمشی کے نام سے اندنیم آف چیز شمشی کے نام سے شتکلم 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 ہی دوشتا تمائی گندی آتمائی نکل اسی وقت میں آگیا دیتا ہوں آگیا دیجئے آپ آگیا دیجئے اسی وقت وہ ہر پکار کی سیطانی طاقت وہ ہر پکار کے بندھن آپ کے گھر سے آپ کے پریبار سے آپ کے بچوں کے جیون سے آپ کے بیٹے اور بیٹےوں کے جیون سے نکلنے جا رہے ہیں شمشی کے نام سے اندنیم آف چیز شمشی کے نام سے اندنیم آف چیز شمشی کے نام سے اسی وقت نکل اے دوشتا تمائی گندی آتمائی شمشی کے نام سے اسی گڑی ہم آگیا دیتے ہیں دوسرہ آتمائی آتمائی اسی مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شدھنوادی شروع اسی وقت وہ سیطانی طاقت آجات کری نہ ایندہ نیف آخشیز اسی وقت آجات کری اسی گڑی پیٹا پر میشہ راجین کے چیون کو چنگہ کر آج جو بہنیں روتی ہیں جو بھائی روتے ہیں جو بچے روتے ہیں آج جو پریشان ہیں آج جو بھجرگ ہو چکے ہیں وہ اپنے جیون بہت زیادہ حطاسہ اور نریدہ achatہ کا سامنا کرتے ہیں اور ایشو مسیح کے نام سے ہر ایک چیزوں کے لئے میں آگے دیتا ہوں اسی وقت ایشو مسیح کے نام سے آج ان کے جیون سے وہ سیتانی طاقت وہ ہر بکار کے کام دھندے وہ بیجنس چلنے لگے ایشو مسیح کے نام سے وہ سیتان ان کے کاموں سے ان کے دھندوں سے ان کے بیجنس سے دور ہو اسی وقت ایسی مسیح کے نام سے ایسی مسیح کے نام سے ایسی مسیح کے نام سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو بھائیویت نہیں ہونا ہے آج اس پانی گواب پی جئے آپ کی ہر پرکار کی پرستیتیوں میں آپ کو ساہیتہ کرے گا اور مدد کرے گا میرے بہت سارے مسیح بھائیویں پراتنہ کروانا چاہتے ہیں پہلے بات تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے آپ کے کام دھندے بجنس نوکری جو بھی ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور لکھ کے بتائیے گا اور دیئے گے ویٹس اپ نمبر پر آپ ہمیں ویٹس اپ کریے جو بھی کچھ ہے اسے لکھے ہم آپ کے لئے پراتنہ کریں گے پرمی سر آپ کو بہت آیت سے آسیز دے گا اور میرے بہت سارے مسیح بھائیبے نے جو اپنی اس طریقے سے ان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ دان بھیجنا چاہتے ہیں یا بیج بونا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر آپ دان کو بیج کو بو سکتے ہیں اس میں پرمیشنر آپ کو بہت ساری آسیز اور پھلوند بنائے گا آپ کے بچوں کو آپ کے گھر میں بہت ساری آسیز دے گا آپ کے ہر پرکار کے چیزوں میں پرمیشنر آپ کو سمرد بنائے گا اسو مشیق کے نام سے بتا پرمیشنر آمین